اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا علی میں بہت گناہگار ہوں میرا نفس ہمیشہ مجھے بدی کی طرف اور بدکاری کی طرف تکیلتا ہے یا علی کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اپنے نفس پر قابو پالوں گناہوں سے بچ سکوں تو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو اپنے گناہوں پر پشے مان ہوتا ہے اور اللہ سے معافی مان کر دوسری دفعہ گناہ کرنے سے توبہ کرتا ہے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ اس برے عمل سے بچو تو روز صبح لوٹی کے ٹکڑے پر یا غفار و یا رحمان یا اللہ یا اللہ سات مرتبہ پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق اتا فرما دے مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس روٹی کے ٹکڑے کو کھا کر اگر تم اپنے دن کا آغاز کرو گے تو اللہ تمہیں وہ طاقت بہت دے گا کہ تم اپنے نفس پر قابو پاسکو گے اور زندگی میں وہ حاصل کرسکو گے جو تم چاہتے ہو سبحان اللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین آمین السلام علیکم